آج کے اس وقت میں میں اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے ذرا بتاؤنا کہ تم نے کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندے حضور نے اس امت کے خاطر اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندے کیا ہم نے کبھی زندگی میں ایک وقت بھی ہمارا فاقہ ہوا ہے اللہ ہمیں تین ٹیم کے بجائے پانچ ٹیم کھلا رہا ہے پھر بھی ہم ناشکری کے کلمات بول رہے ہیں تو توجہ اس وقت آج یہ ملاد کا مہینہ ہے حضور کی آمد کا مہینہ ہے صرف جھنڈا لگا لینا حضور کی محبت کی علامت نہیں ہے اللہ ہم اقبال کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جا آج ہم وہ ہیں کہ ہم ہمارا کیریکٹر ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگ اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ داڑھی والا مولوی جھوٹ بولتا ہے آج ہم دو ٹکے کا اسلام بنا دیا ہے میرے بھائی تو ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی ہوگی ہمیں اپنے کیریکٹر کو صدار نہ ہوگا میں آپ کو ابھی کی موڈرن ریسج بتا رہا ہوں گورا جو ہے جو ریپورٹ کرتا ہے کہ دنیا میں آج ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے تعلیم کی بات ہوتی ہے آپ کہیں بیٹھ جائے نا چار بندے بس تعلیم کی بات ہوتی ہے اور پیسے کی بات ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی ہے خدا کی خسم آپ کہیں بھی مجلس میں بیٹھ کے دیکھ لیں بس سرکاری نوکری کیسے مل جائے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ نہ ملے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہر نوجوان کو نواز دے لیکن یہی کامیابی ہے اس کو اکبر الہبادی نے کہا تھا کیا بتائے میاں کیا احباب کار نمایا کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی اسی کا نام ہے آج چار پیسے آ جاتے ہیں تو دیکھیں تیور بدل جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری ڈگری ہمارے پاس ہے سارے فلسفے ہم خود جانتے ہیں آج مسلمان خود دین بیزار ہو گیا ہے تو ہمیں دین سے وہا بستگیہ اختیار کرنا ہوگا تو میرے دوستو میں کیا کہہ رہا تھا کہ موڈرن ریسرچ یہ بتلاتی ہے جس کو میں اور آپ تعلیم کہتے ہیں اگر اس کے اندر تھیری سیز نہیں پایا جاتا ہے تو تعلیم نہیں ہے وہ جہالت ہے آپ گریجویٹ ہوں آپ بی ایٹ کیے ہوئے ہوں آپ بیٹک کیے ہوئے ہوں آپ کے پاس پی ایش ڈی کی ڈگری ہو آپ ڈاکٹر ہوں پروفیسر ہوں لیکن اگر آپ ایجوکیشن آنے کے بعد آپ کے اندر تعلیم آنے کے بعد آ جانے کے بعد اگر آپ کے اندر تھیری سیز نہیں آتا ہے تو آپ یعنی تعلیم یافتہ نہیں بلکہ آپ جائل ہیں یہ کون کہہ رہا ہے گورا کہہ رہا ہے اس میں پہلا سی کیا ہے کیریکٹر یعنی بندہ پڑھا لکھا ہو بات کرنے کا سلیخہ نہ ہو تو یہ کیسی پڑھائی آج ہم کہتے ہیں میرا بیٹا آسفورٹ سے پڑھ کے آئے اسی لئے اس کے لہجت دیکھیں ہیں باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے تمہاری تعلیم کیا فائدہ دے گی جس نے تحذیب نہیں سکھایا ماں باپ کا عدم نہیں سکھایا بڑوں کا عدم نہیں سکھایا تو پہلا سی کیریکٹر ہے پہلے لوگوں کو دیکھ لیں آپ دیکھ لیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے پاس تحذیب تھی بڑے آتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کوئی چھوٹا بڑوں سے مو نہیں لگاتا تھا ہمت نہیں ہوتی تھی آج ہماری نسل بھول گئی ہے تو ہمیں اپنی نسل کو سکھانا ہوگا میرے بھائی تو آج میں گورے کی ریپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ وہ ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے ہی نہیں وہ تعلیم تعلیم ہے ہی نہیں جس کے اندر پہلا سی نہیں پایا جاتا ہے وہ پہلا سی کیا ہے آدمی کا کیریکٹر ہے اس کا بیہیوئر ہے اگر اس کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے بلائے سے پڑھا لکھا نہیں ہو وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوا تو اس کو مجھے اور آپ کو لانا ہو میرے بھائی اگر میں سب کچھ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں دنیا کی ساری تعلیم دیتے ہیں دین نہیں دیں گے میرے بھائی تو کل قیامت کے دن ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑ لیں ذرا کان کو کھول کے سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میلے کر جائے گی ایک عورت چار مردوں کو جہنم میلے کر جائے گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کہا کہ ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے اس کے باپ کو بلایا جائے گا اس کا باپ کھڑا ہوگا وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی ہوں اس نے مجھے سب کچھ دیا گریجیویشن کی ڈگری بھی دی دنیا کی عالی تعلیم بھی دی میری رخصتی کے وقت فریج بھی دیا کولر بھی دیئے ایسی بھی دیئے اچھا پلنگ بھی دیا نہیں دیا تو مجھے دین نہیں دیا اللہ فرمائے گا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو آج کوئی باپ اپنی بچی کو اپنی بیٹی کو بیٹھا کر دین کی بات کرتا ہے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کا ذکر کرتا ہے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوا دینے کی کوشش کرتا ہے صرف دنیا 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 یہ تو یہی رہ جانے والی ہے میرے بارے آپ سب کچھ دے کے بھی آپ جہنم کے طرف جانے والے ہو جائیں وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا باپ ہے میں اس کے بیٹی ہوں اللہ فرمایا گا اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کی بیٹی کو بھی پکڑو اور یہ ہنم میں ڈال دوں وہ عرض کرے گی مالک نہیں نہیں میرے بھائی کو بلائے جائے اس کے بھائی کو بلائے جائے وہ کہے گی مالک میں اس کی غیرت تھی جب میں گھر سے بے پردہ نکلتی تھی آج دیکھیں نا ایران میں مسلم عورتیں اپنا بال کٹ رہی ہیں ہجاب جلا رہی ہیں اور ہندوستان کے اندر ہجاب کی مانگ کی جا رہی ہیں آج ہماری بچیوں میں یہ ہجاب کے خلاف نفرت کس نے دھول دی ہے آج ذرا غور کریں کہ ہماری ماں بہنیں کسی شادی کی تقریم میں جاتی ہیں برہنہ جاتی ہیں نہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے نہ بھائی کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو اسلام کیا فراغ پائے گا اور ہم اسلام کی بات کرنے ویڑ جاتے ہیں بڑے ہم بیرشتر نظر آتے ہیں کہ اسلام کے جاننے والے ہیں تو میرے بھائی ہمیں توجہ دینی ہوگی اس بات پر میں اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو میرے دوستو ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی تو اس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنے ہوگی اگر ہم نے فکر نہیں کی ہوگی اس میں تیسرا اس کا بیٹا آئے گا وہ کہے گی مالک یہ میرا بیٹا ہے اس نے مجھے کبھی پردے کا حکم نہیں دیا مجھے کبھی غیبت سے منع نہیں کیا مجھے غلط کاموں سے منع نہیں کیا وہ کیا جواب دے گا پھر اس کے شوہر کو بھی بلایا جائے گا وہ شوہر کیا جواب دے گا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو اپنی بیوی کے ڈپٹوں کے ظلفوں کا آسیر ہو جاتا ہو غلام بن جاتا ہو وہ کیا جواب دے گا شوہر کے لیے اس کی بیوی جنت نہیں بیوی کے لیے اس کا شوہر جنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوہر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور کہا کہ اگر کوئی عورت جنت میں جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا اور ایک بات سن لیں میرا بھائی یہ بات ریکورڈ بھی ہو رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تک کوشش کیلئے گا کہ آگے بھی پہنچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا میعار نماز پہ روزے پہ حج پہ جہاد پہ نہیں سنایا ہے جنت کا میعار میٹھے بول پہ رکھا ہے جنت کا میعار میٹھے بول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون بڑی سو سلات کی پابند ہے تحجد بھی پڑتی ہے سلات العوابین بھی پڑتی ہے اشراق بھی پڑتی ہے لیکن اس کی زبان کا زہر بڑا کڑوا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے اور فرمایا کہ ایک عورت ہے لیکن زبان کی بڑی میٹھا بول بول ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوں کو اپنی ماں کو یہ تعلیم دینا ہوگا